بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to Fundamentals of Computer Systems اب تک کے لیکچرز میں آپ لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے سسٹم لیول کے اوپر اسیمبلی لینگویج کو سمجھنا یہ سمجھنا کہ ہمارے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز کیا کوڈ لو لیول پر جا کر کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ چیز کتنی فائدہ بند ہے آپ لوگ ابھی پچھلے لیکچرز کے اندر دیکھ کر آئے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے پروگرام کے اندر آنے والی پوسیبل ونرابلیٹیز کو پیچ کر سکتے ہیں آپ ان ونرابلیٹیز کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں ایکسپلویٹ کیسے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس چیز کو بچا سکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پروگرام کو ایک ایسے لیول پر آپٹمائز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو شاید آپ لوگ صرف ہائی لیول لینگویج کو دیکھتے ہوئے اس لیول کی اپٹمائزیشن کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ ہوں سمجھے کہ ہم نے ایک لیئر پیل آف کی ہے from the system شاید اب سے چند سال پہلے یا چند ماہ پہلے آپ لوگ جب صرف اپلیکیشن لیول پر یوزر تھے کمپیوٹر کے اس کے بعد آپ کو بکیم اپروگرامر اور آپ کو بکیم اپروگرامر اور آپ کو بکیم اپروگرامر اور آپ کو بکیم اپروگرامر آف اور آپ کو بکیم اپروگرامر لینگویج کہ ہم سمیسٹر کے اینڈ کے پہنچ رہے ہیں بھر اندہ اندہ لیمیتی تائم اب ہم اس میں سے ایک لیئر آر ہوتا آنے لگیں so it's like an onion there are layers after layers after layers so we're gonna take off another layer and offer extraction and we're gonna go a level deeper and see کہ اس سے نیچے سسٹم میں کیا ہو رہا ہے اچھا فورچنیتلی جس انداز سے ہم نے سمیسٹر کے شروع سے ماملات رکھے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ side lectures کیے تھے کچھ zero lectures ان کو میں کہا کرتا ہوں on the processor its architecture and the registers and we also even went into the details of your logic gates and design of different components and so on and so forth وہ چیز اب کام آئے گی اور ہم already پہلے اس سے زیادہ کر چکے ہیں جتنا ہمیں اس پر ضرورت تھی لہٰذا اب جو کچھ ہم کرنے لگے ہیں وہ سب کچھ اس کے لیے آپ کو بہت useful لگے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں تو آپ کو پہلے سے آتی ہیں تو اب ہم کرنے یہ لگے ہیں over the next lecture is کہ we're gonna look we're gonna go back and look at the instruction set architecture جو آپ کو یاد ہوگا it's the contract between your assembly language اگر ہم یوں کہنا چاہیں یا programs that needs to execute something on the hardware یہ ان کے اور آپ کے processor کے بیچ کا contract ہے کہ انہوں نے وہ instructions چلانی ہیں اور processor نے گارنٹی کرنا ہے کہ وہ instructions چلیں گی اس طرح سے جس طرح سے اوپر کے programs سمجھ رہے ہیں کہ چلنی چاہیں گے اب اندر سے processor کیسے چلاتا ہے یہ وہ layer of abstraction ہے کہ جب ہم ہٹائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ although the instructions execute and give us results in a way that we expect however the processor executes them mostly in very different ways from how we expect یعنی وہ results وہ ہی دے گا جو ہم expect کر رہے ہیں لیکن وہ کرے گا کیسے یہ اس چیز میں ہماری expectations بہت تبلیل ہوں گے for example ہم expect کر رہے ہیں کہ instructions ایک کے بعد ایک چلتی ہیں whereas the processor might be executing them in parallel multiple instructions in parallel یا almost in parallel اور اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو اب ہمارے اگلے lectures کے اندر we're gonna look at the instructions and architecture we're gonna look at a little bit of hardware and then we're gonna dive further down and we're gonna see کہ how that hardware is able to implement this pipelining یہ term میں آپ کو پہلے introduce کر چکا ہوں تو ہم semester کے اند سے پہلے pipelining تک پہن سکیں گے and that's the journey from now till the end of the semester so let's begin اس کے لیے ہم جو ہمارا main source ہوگا وہ again آپ کی book ہے جو آپ کو لگوائی گئی ہے اس کے اب ہم chapter 4 کے اوپر آگئے ہیں اس chapter کی آپ کو شاید اور video resources online نہ ملیں کیونکہ یہ کچھ جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے کچھ جگہوں پر نہیں پڑھایا جاتا ہے تو CMU کے جو standard course ہے 15213 اس کے اندر یہ نہیں پڑھایا جاتا لیکن اور جگہوں خود CMU کے اندر ایک summer semester میں course offer ہوتا ہے جہاں پہ اس چیز کو پڑھایا جاتا ہے but anyhow it's the same book the same slides the same author and the same lecturers جن کی ہم یہ slides use کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مین ریفرنس ہوگا اور اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے اب یہاں آ کر بھی سب سے پہلے ذہن میں وہی سوال آتا ہے جو اسیمیلی لینگویج پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں ہم نے تو آخر سی یا پائیتھون میں کوڈ لکھنا ہے یا جاوہ میں کوڈ لکھنا ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی یہ سیکھنے کی کہ اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور آپ کو یہ چیز آپ کو اپریسیٹ کر رہے ہوں گے کیوں اس لور لیول پہ سمجھنے سے نہ صرف آپ کا thinking کا انداز از اپنے پروگرامر بدلا بکوز let's face it you are computer scientists and you are in the business of programming that's the main thing that you do that's your biggest strength تو لہٰذا being programmers یہ ہنڈی کیپ کم از کم آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے like for example اگر میں گاڑی ڈرائیو کرنے والا شخص ہوں اور میرا کام صرف ڈرائیو ہی کرنا ہے تو اس کے اندر کی چیزیں مجھے نہیں بھی پتا تو خیر ہے لیکن اگر میں ایک میکینک یا آٹوموبیل انجینئر ہوں تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر انجن کہاں لگا ہوا ہے اور اس کے اندر فلا چیز کہاں ہے یا اس انجن کے اندر فلا چیز کیا ہے اور وہ کس طرح کام کرتی ہے then that's not an excuse for me similarly being a programmer being a computer scientist it's not an excuse for you کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ایک انداز سے دیکھنا ہے دوسرا انداز یہ ہے کہ جس level پر جا کر آپ اپنے code کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر کیا مطلب highly optimized your code is optimized to run on that particular kind of architecture your code is safe it's safe from vulnerabilities you should be appreciative کہ اگر vulnerabilities ہیں تو جب وہ کبھی ان کو کوئی exploit کرے تو آپ فوراں اس کو پکڑ سکیں یہ سب وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو low level view اپنے system کا ہونا ضروری ہے تو اب یہاں پر ہم جو اگلے level پر نیچے اتر رہے ہیں پروسیسر کو دیکھنے لگے ہیں which is an elegant piece of hardware یعنی صرف ایک maybe a handful of companies ہیں دنیا میں جو اسے پروسیسز بنا رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی population کا ایک بلکل معمولی سا پروپورشن ہے ان لوگوں کا جو اس hardware کے بننے design اور اس کی implementation کے اندر شامل ہیں یہاں پروسیسٹر کو جانتے تھے ہمیں پتا تھا اس میں ریجسٹر ہیں اس میں memory ہے یہ at least ہمیں نظر تو آ رہی ہے کہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو صحیح کہاں ہے کس طرح ہے کیا میں اپنے computer کے اندر جا کر pinpoint کر کے بتا سکتا ہوں یہاں پر لگا ہوا ہے ریجسٹر شاید ابھی نہیں اگرچہ کہ ہم نے کچھ شروع میں اس کی details دیکھی تھی لیکن شاید ابھی ہم اس level پر نہیں پہنچے لیکن اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں دوسری چیز جو ہمیں معلوم تھی اب تک لیکن اب ہم اس کی further detail میں جائیں گے اور in fact اسی lecture میں جائیں گے وہ یہ ہے کہ جو instructions ہم سیکھ رہے تھے like your addition and your push and your rat and so on and so forth یہ کس طرح سے bytes میں تبدیل ہوتی ہیں میں آپ کو بار بار یہ بتاتا تو رہا تھا اور ہم بار بار یہ دیکھتے رہے تھے کہ اس کی byte encoding کیا ہوتی ہے جس سے ہم reverse engineer کر کے disassemble بھی کر لیتے ہیں ہم نے آخر کے lectures میں اس طرح کی بات بھی کی تھی کہ بعض دفعہ اس byte encoding کے سینٹر میں سے شروع کرو ایک instruction کے درمیان میں سے تو آپ کو ایک اور instruction نظر آ رہی ہوگی تو پھر یہ سب کچھ کیا encodings ہیں کس طرح پڑیم یہ چیزیں registers کیسے code ہوتے ہیں instructions کی کیا numbers ہوتے ہیں جو ان کو assign ہوتے ہیں because everything would become numbers at that level تو یہ سب کچھ دیکھنا ہمارا indexes کا مقصد ہے instructions set architecture کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی explain کر کے آئے ہیں کہ you have this layer of abstraction جو اس سے اوپر کی چیزیں ہیں like your operating system and your compiler یہ وہ دو چیزیں ہیں جو directly CPU کی اوپر کچھ چلانے کی امید رکھتی ہیں یہ چلا رہے ہوتی ہیں so these are the things which are sending the assembly language instructions کہ اس کو پروسیسر کے اوپر چلا دو اب add کر دو اب subtract کر دو اب end کر دو اب compare کر دو اب jump کر دو and so on and so forth یہ یہاں سے لے کر اور یہ جو actual processor نیچے لگا ہوا ان کے بیچ میں ایک layer of abstraction ہے جو کہ decouple کرتی ہے الگ کرتی ہے ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے اچھا اس decoupling کا کیا فائدہ ہوتا دیکھئے میں آپ کو اس کی مثال دوبارہ وہ گاڑی کی مثال پر واپس جاتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی کار آتی ہے لیٹسے میں ایک manual transmission کی گاڑی کی بات کرتا ہوں گیروں والی جو گاڑی یا چھوٹے ٹائر لگے میں چاہے اس کی جتنی مرضی جو ہے وہ capacity ہے fuel کی جتنی مرضی top speed تک جاتی ہے جیسا مرضی technology کا engine ہے اس سب کچھ کے باوجود interface same ہے سب میں وہی accelerator brake اور clutch ہے سب میں وہی gears ہیں سب میں وہی steering ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ layer of abstraction ہے ہمارے سامنے جو چیز exposed ہو رہی ہے وہ صرف یہ guarantee ہے کہ جب میں accelerator press کروں گا تو engine کی speed تیز ہوگی اس کے revs بڑھیں گے جب میں lower gear میں ہوں گا تو talk زیدہ ہوگا high gear میں ہوں گا تو speed زیدہ ہوگی torque کام ہوگا یہ guarantees ہیں اب وہ implement کیسے ہو رہا ہے کس قسم کا clutch کے پیچھے mechanism ہے کس قسم کا brake پیچھے mechanism ہے کس قسم کا engine implement ہوا ہوا ہے وہ چیز اب مجھ سے بالکل independent ہوگی as long as my accelerator brake clutch steering view and gear are doing what they're expected to do then I am perfectly fine right یہ ہوتی ہے abstraction اسی طرح سے یہ instruction set architecture abstraction ہے abstraction کیا raxrbx کو میں add کرنے کو کہتا ہوں تو اب addition ہو جائے اور answer bx میں چلا جائے یہ guarantee ہونی چاہیے اب وہ کہاں رکھا ہوا ہے کیسے implemented ہے processor کون سا ہے یہ سب کی سب چیز مجھ سے چھپا لی ہے so your instruction set architecture is like an interface for the programs above it جن کو وہ interface دکھاتا ہے جی جو تم کہو گے وہ کام ہو جائے گا اب میں کیسے کرتا ہوں میرا مسئلہ ہے میں اسے implement کیسے کرتا ہوں میرا مسئلہ ہے تو اب ہم اس processor کے خفیہ جگہ پر جا رہے ہیں اور اس implementation کو دیکھنے لگے ہیں کہ یہ actually چیزوں کا implement sequentially اس کی lines of code ہیں تو پہلے یہ چل رہی ہے پھر یہ چل رہی ہے پھر یہ چل رہی پھر یہ چل رہی پھر یہ چل رہی اس میں خراب نہیں آنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے line number 3 چل جائے اور جس سے آپ پورا program خراب ہو جائے گا یعنی آپ if پہلے کر رہے ہیں اور value بعد میں اوپر جا کر رہے ہیں تو پھر پھر خراب ہو گیا جب اس نے if کر کے یہ پر چیک لگا کے چیک کیا ہے تو بھئے 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 لیکن below in its own implementation یہ آپ کی performance بہتر کرنے کے لیے code کو جلدی چلانے کے لیے بہت سے tricks چلاتا ہے ایک ہی وقت میں ملٹیپل instructions اٹھا کر لے جیسے میں آپ کو جب hardware پڑھا رہا تھا تو بتایا تھا اس کے بارے میں there is a fetch decode execute cycle let's say تو وہ fetch ایک instruction کو fetch کر لاتا ہے اسے decode کرنے بھیجتا ہے تو اگلی fetch کر رہا ہوتا اور جب وہ پہلی execute ہو رہی ہوتی تو دوسری decode اور تیسری fetch ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس چیز کو pipeline کہتے یہ وہ کر رہا ہے لیکن یہ آپ کو دکھانی رہ کرتے بھی یہ وہ خموشی سے کر رہا ہے آپ کو وحی guarantee دے رہا ہے کہ result وہ ملیں جو چاہ رہے ہیں یعنی آپ کو ایک مثال array میں بھی دی تھی جس index پر رکھنے کو کہوں وہ رکھا جائے جب اس index سے اٹھانے کو کہوں تو وہ ہی آجائے جو وہ رکھا ہو ہے اب وہ array کو بھلے جیسے مرضی implement کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو لہذا اور اس میں time کی guarantee ہے que random access time equal ہو na چاہیئے اُدھر نہیں وقت لگائے index 1 پہ جانے میں جتنا وقت index 25 پہ جانے میں یا index 1000 پہ جانے میں لگاتے and so on as long as these guarantees are met everything is fine right تو یہ layers of abstraction ہیں اسی طرح processor میں دیکھیں گے ایک memory ہوتی جس ہم cache memory کہتے c c c e cache memory so cache memory case میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں تو یہ نظر آرہا ہے مثال کے طور پر آپ کا processor memory سے کچھ چیزیں اٹھا کر لارہ جب کہ اصلا اس نے memory سے چیزیں اٹھا کر ایک چھوٹی memory میں اپنے personal store میں رکھی ہوئی جس میں سے نکال کے اپنے پاس لاتا ہے so that's your micropro processor جو جو اپنی personal رہا نہ ہی وہ کیش کی الگ سے access دے رہا یہ سب abstraction جو چھپے کام ہیں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ہوتیل کا kitchen ہوتا ہے آپ کی expected چیز menu میں item choose کروں گا مجھے چیز مل جائے کیسے پک رہی ہے یہ ان کا مسئلہ and that's the fearful part but anyhow that's the scary part of it but anyhow hopefully آپ کے ذہن میں یہ concept clear ہو رہا ہو گا کہ آپ کی instruction set architecture کے نیچے آپ کے processor کا design ہے اس کا actual circuit implementation ہے اور یہ سب layers of abstraction ہے so CPU کا design ایک layer ہے اب اس سے نیچے وہ actually circuit design میں اس نے کیا لگایا ہوا ہے کس طرح سے design کیا ہوا ہے end gate سے کیا ہے zore gate سے کیا ہے یہ بیچ میں level of abstraction ہے اس کے لیے اور اس سے نیچے چپ کے اوپر چیز کس طرح سے implement ہوئی ہے چپ پہ کس طرح سے کس components کی اوپر چیز کی ہے یہ اور layer سے اوپر اور نیچے کی چیزیں خراب نہیں ہوتی نیچے کی چیزیں بدلنے سے ٹھیک ہے and that's the idea of your abstraction which is at the very core of computer science ٹھیک جی i hope this is clear now اچھا یہاں سے آگے lower level پڑھانے کے لیے اس book میں simplification کی جا رہی ہے تھوڑا سا game کو simplify کیا جا رہا ہے اور وہ simplify یہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے ہم وہ پورے کا پورا x86 architecture لیں جو کہ اچھا خاصہ complicated ہے اور اس بک میں انہوں نے ایک نیا architecture لکھا ہوا ہے which is نیا instruction architecture which is y 8664 so rather than x 8664 it's y 8664 process ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم یہاں پر اس کو کچھ simplify کر دیں گے so y 8664 is a simpler architecture without loss of generality یعنی اس میں سے بہت سی ایسی instruction کو مٹا دیں گے جو عام طور پہ ہم use نہیں کرتے تو اب ایک بہت چھوٹا سا سادھ سا instruction side architecture رہ جائے گا اس کا آپ کے پاس assembler بھی موجود ہوگا اس کا آپ کے پاس simulator بھی موجود ہوگا سب چیزیں موجود ہوں گے ہم اس کے اوپر اپنے سب کام کر سکتے ٹھیک ہے لیکن فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ایسی complications کو بیچ میں نہ لائیں جن کو deal کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے سب سمپلر architecture for teaching purposes for learning purposes ٹھیک ہے لیکن جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ directly can apply to your x86 architecture یہ نہیں ہے کہ اسے سیکھ کر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ پر تھوڑا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں you have your 15 registers ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے خالی آخری جو ہے وہ r15 اس کو ختم کر دیا ہے سو آپ کے پاس یہ پندرہ ریجسٹر پیچھے رہ گئے ہیں سولہ کی جگہ ہر ریجسٹر 64 bits کا ٹھیک ہے آپ کنڈیشن کوڈ ہیں جو سنگل یہاں پر use نہیں کر ہے سو کنڈیشن کوڈ یہ آپ کو نظر آرہ ہیں we just have three condition codes then you have your program counter register obviously your PC IP register jis ko RIP ہم کہا کرتے تھے so RIP register and it indicates the address of the next instruction بلکل اسی طرح سے کام کر رہا ہے جس پہلے کام کرتا تھا then you have your program status اس کو ہم جا کر ابھی اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ indicate کرے گا کہ ہمارا normal operation ہے یا کوئی error condition کے اندر ہمارا program گیا ہوا ہے ہمارا processor گیا ہو ہے and then you have your memory اور memory جو یہاں پر dynamic memory لکھی ہے اور dynamic memory میں ہماری assumption ہوگی کہ جس طرح سے ہم پہلے assume کرتے آئے ہیں so it's byte address ہر byte کا ایک address ہے اس address پر وہ byte read ہو سکتی ہے and the words are stored in little Indian byte order یہ ہمارا ایک simple architecture ہے ابھی آگے جا کر دیکھیں گے اس میں کون instructions where we are just considering the y 8664 a simpler version of the x 8664 for teaching and learning purposes ٹھیک جنا جبکہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں ہم وہ completely generalizable ہے to x 8664 alrighty so let's start talking about the y 8664 instruction set اچھ اب یہاں اس کی بات شروع کرنے سے پہلے میں دو تین چیزیں at instruction encodings the machine level instruction encodings یہ ذہن میں رکھئے گا کہ it's perfectly normal کہ آپ کو پہلی دفعہ یہ مشکل لگے کیونکہ آپ کو یہ لگے کہ اتنے زیادہ numbers اتنی زیادہ چیزیں یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے so first impression like maybe for this slide یہ لگنا کوئی رکھی ہوئے تو آگے جا کر جو چیزیں میں بھی explain کروں گا دوبارہ explain کروں گا and then a few slides after that پھر explain کروں گا تو اسی ویڈیو کے اندر کئی دفعہ کافی چیزیں cover ہو جائیں پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی book ضرور فالو کریں so بہتر یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ وہاں پر بھی فالو کر لیں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی یہ نہیں لگے گا وہاں پہ سب کچھ لکھا سامنے ہوگا سم of these things are better understood when you basically read them as opposed to just listening to them ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ذہن شروع کرتے ہیں so this is a subset of the x86 64 instructions ٹھیک ہے جو آپ کی main instruction x86 کے ہیں یہ ایک subset ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک چیز fix کر دی ہے کہ ہمارے جتنے بھی operands ہوں گے ہمارے جتنے بھی integer operations ہوں گے وہ سب کے سب 8 byte ہوں 8 byte ہم صرف operations کی بات کر رہے تو اس کو ہم یہاں سے آگے word size بھی کہہ کریں گے جب بھی ہم processor word کی term اب سے on ورڈ use کریں گے تو اس سے مطلب ہوگا کہ 8 byte کی بات کر رہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان instructions کے اندر جو addressing modes use کریں گے آپ یاد ہوگا addressing modes جہاں پہ آپ base address کے اندر ایک index address جو ہے وہ add کرتے ہیں scaling factor سے multiply کرتے ہیں یہاں پر چیزیں تھوڑی simplify ہوگئے آپ کے addressing modes کم ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم بیسی کے اندر صرف base اور index رہ گیا ہے اب اس کے اندر کوئی scaling factor نہیں ہے کوئی second index register نہیں ہے جس میں ایک number add ہوتا ہے جس سے ہمارا final address بن جاتا ہے ٹھیک تو چیزیں تھوڑی سی simplify آپ کو پہلے کی نسبت ہوئی بھی لگیں کیونکہ ظاہرہ پہلے اس کو وہاں پر سیکھ کرائیں اچھا جناب اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہے کیا کیا کچھ میں halt اور NOP کی بات میں کرتا ہوں ٹھیک میں شروع کروں گا سب سے پہلے move کی instruction سے اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پر چار move کی instruction نظر آ رہی ہیں اور یہ 4 move instructions کے اندر پہلی والی کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیجئے میں اس پر واپس آتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھئے اس کو اس کو اور اس کو اور اب ہم immediate to memory کر سکتے ہیں یعنی constant کو اٹھا کر memory میں رکھ سکتے constant میں نہیں رکھ سکتے memory to memory نہیں move کر سکتے لیکن ہم memory to register to memory کر سکتے register to register کر سکتے یاد یہاں پر ہمارے instruction set میں ہم نے جو نیا instructions بنائی ہیں ان میں ہم نے یہ یہاں اوپر لکھتا جاتا ہوں i کا مطلب ہوگا immediate یعنی constant r کا مطلب ہوگا register اور m کا مطلب obviously ہوگا memory so ir move means اور اب یہاں پہ ایک اور چیز میں clear کر دوں کہ یہ جو آگے اس کے دو operands لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تمام cases میں جو first operand ہے یہ source ہے so the first one is your source and the second one is your desk وہ same convention جو ہم اس سے پہلے use کرتے تھے so ir move means immediate to register move rm move means register to memory move mr move means memory to register move ٹھیک ہوگیا اچھا اب ان کو تھوڑا سا آگے دیکھ بھی ir move v rb so v جو کہ ایک immediate value constant ہے اس کو اٹھا کر register rb میں رکھ دو rb کیا بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں rm move کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے کہ register ra میں سے چیز اٹھا کر اس address پر memory میں رکھ دو it's a register to memory mr move means memory to register move so memory جس کا address calculate ہوگا d plus rb سے یہاں سے چیز اٹھا کر ra میں رکھ دی جائے ٹھیک ہوگیا جی اب میں پہلے move کی بات نہیں کیا اس میں کیا کہانی ہے اب ہم تھوڑا سا instructions کے encoding پر آ جاتے آپ ساری instructions کے شروع میں نا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے جس کو یہاں یلو میں indicate کیا ہوگا یہ بیسی کیلئی ایک bite ہے یہ پوری ایک bite ہے اس bite کو آپ کو فردر دو حصے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں ایک left والا حصہ ہے اور ایک right والا حصہ ہے جو اس کا left والا حصہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 different classes of instructions ہیں 11 different classes of instructions ٹھیک ہے 0 means halt and 1 means no op and 2 means the c move 3 means IR move Q 4 means RM move Q 5 means MR move Q 6 means OP Q and so on and so forth اس کے بعد jump xx ہے اس میں ساری j j j j and so on and so forth سب آ جائیں گی and then you have a call and then you have a rat and then you have a push and then you have a pop ٹھیک ہے اور can you can here are a move and a pq and j xx this basically a class can show fn this sub class show it now you can see here this detailed encoding in تینوں کی میں ذرا تھوڑا سا یہ clutter ختم کر دوں یہاں سے اور ذرا چیزوں کو simplify اور آسان کر دوں تاکہ ہمارے لئے read کرنا آسان ہو جائے let me just remove all of this clutter جو ایک چیز میں جا remove نہیں کرنی چاہیے تھی وہ maybe آپ کا source or desk تھا so the source was here and the desk was here اب ذرا دیکھئے تین operations کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک بات ہو رہی ہے six number کی operation کی ٹھیک ہے جو کہ یہ ہے ایک بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ branches کی جو کہ seven number کا operation ہے جو کہ یہ ہے اور ایک یہاں بات ہو رہی ہے move کی جو کہ two number کا operation ہے یعنی کہ یہ ہے اب ذرا ہم move سے بات شروع کرتے ہیں c move کے اندر کیا ہے c move میں جب fn کی value آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ fn کی جو values ہیں وہ چل رہی ہیں zero one two three four five six c move means conditional move conditional move کا کیا مطلب ہے condition وہ سی طرح ہوں گی یا conditional move آپ نے پہلے دیکھی ہو یہ by the way conditional move وہ ہوتی ہے جہاں پہ پہلے condition test ہوتی ہے یعنی وہی flags check ہوتے ہیں کہ less than equal to greater than equal to above below flag check ہوتے ہیں اور flag check ہونے کے بعد یہ والا move operation ہو جاتا ہے جو کہ define ہو رہا ہوتا ہے registers کے اوپر ٹھیک ہے c move صرف register to register ہو سکتی ہے so c move کے اوپر اور ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ صرف register to register move ہوگی ہاں conditional ہو سکتی ہے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہیں moves اس کے اندر اور کن کن conditions میں the first one that you see here is basically an rr move rr move کیا ہے register to register move so this is basically an unconditional move this is an unconditional register to register move so جب میں یہاں پہ two zero کی encoding سے شروع کروں گا تو that means کہ میں نے register to register move کرنا ہے یعنی for example یہ جو ra rb لکھا ہوا ہے ra سے rb میں move کر دینا ہے اگر میں اس fn کی value کی جگہ zero رکھ دوں گا ٹھیک ہے اگر fn کی جگہ میں zero رکھ دوں گا تو it's an unconditional move from register r a to register r b یہ ra rb by the way کیا ہیں یہاں پہ register number آئے گا آپ کے پندرہ registers ہیں آپ کی 4 bit کی encoding ہوگی so register numbers will go from zero one two three where zero would be ra x and one would be r b x and so on and so forth وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائد میں جا کر ٹھیک ہے zero سے اگلے جتنے condition codes ہیں وہ سب کے سب ہمارے پاس کسی نے کسی conditional move کے لئے تو now you can see here i'm basically just using this highlighter here you can see here کہ conditional move l e میں two one کے ساتھ یعنی one جب ہمارا condition code ہو جائے گا تو one condition code کا مطلب ہے it's a move l e less than or equal یعنی ra کو r b میں move کر دو اگر less than اور انہی پچھلا جو compare تھا یا جو کچھ بھی تھا flags اس طرح سیٹ ہوئے میں ہیں کہ وہ less than or equal to کی form ہوئے میں یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ flags کی کی کیا conditions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگلا جو ہے if fn is 2 then it is c move l if fn is 3 then it is c move e اگر equal ہیں اگر fn is 4 then it is c move ne not equal 5 is c move ge greater than or equal and 6 is c move g greater ٹھیک ہے تو کوئی above نہیں ہے کوئی below نہیں ہے صرف یہاں پر ہماری جو conditions ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہی ہیں جو ہم نے signed کی case میں پڑھنی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے clear ہو رہا ہے اب آ جائیے opq کے اوپر اب میں opq کے operation کے اوپر آ جاتا ہوں یہ والا opq جس کے ہمیں operations نظر آ رہے ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ٹھیک ہے so op is basically for operation اور یہاں پر ہمارے پاس سب کیا کیا ہے جب فنکشن کوڈ ہوگا ریجسٹر کے اندر ریجسٹر کے اندر امیڈیٹ ایڈ کر سکتے ہیں وہ اب سب ختم ہو گیا now you you have to place things in the registers if you want to perform arithmetic and logic operations on them ٹھیک ہے جی clear ہو گیا اب چلتے ہیں آگے jump کے اوپر jump instruction کے اندر بھی اسی طرح 7 اس کا class code ہے اور اس کے باد اس کے function کوڈز کے اندر if it is zero تو بالکل جیسے آپ نے سی مووو میں دیکھا تھا کنڈیشنل موو میں دیکھا تھا اسی طرح کنڈیشنل جمپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فر کنڈیشن کوڈ فنکشن کوڈ زیرو it is an انکنڈیشنل جمپ ٹھیک ہے وہ jump ہو کہاں رہی ہے وہ ابھی ہم یہاں واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری destination اس کے آگے is le function code 2 is l function code 3 is e جیسے کہ یہاں پر تھا function code 4 is ne function code 5 is ge and function code 6 is jump wave greater ٹھیک ہو گیا کوئی hopefully آپ کو یہاں تک بات مشکل اس میں نہیں لگ رہی ہوگی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہے ہوں گی تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو first 4 bits ہیں وہ class codes ہیں جو اگلی 4 bits ہیں وہ ہمارے function codes ہیں ان instructions میں جن میں function code ہیں جن میں function code نہیں ہیں ان کے اندر یہاں 0 پڑا ہو گا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا اور اس میں deep dive کرتے ہیں یہ جو instruction ہے اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ instruction ساری register to register ہیں یا unconditional ہیں یا conditional ہیں اس میں اگلی پوری byte کے اندر آپ کے دونوں registers کے number پڑے میں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ registers آپ کے پاس 15 ہیں تو 0 سے لے کر آپ کے پاس 15 تک ٹھیک ہے 0 سے لے کر sorry 14 تک 0 include کرتے ہوئے 14 تک آپ کے پاس 1110 which is your e تک آپ کے register numbers ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ f ہے وہاں پر use کرتے ہیں جہاں پر register نہیں use ہونا ہوتا وہاں پر f ہم نے اس کے لئے مختص کیا آرہی آخر میں لیکن ابھی ہم اس پر آتے ہیں تو اس ریجسٹر تو یہ total instruction ہو گئی دو بائٹ کی اب آپ کو یہ پورا بنانا آگیا اگر میں آپ سے کہوں کہ جی اب c move le r r r b x k k k k k k k k k اگلے پر آ جائی ir move cube یہاں پر immediate ہے اور register ہے پہلی چیز یہ clear ہو گئی کہ register تو source کی position پر آپ نے f رکھ دیا meaning f جب بھی use ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی register نہیں ہے so register کی place میں جب کوئی no register indicate کرنا ہے تو use f because register numbers will go from 0 0000 to 0 I apologize it will ہم use کیا کریں اچھ اب یہ v کیا ہے v آپ کا 8 byte کا immediate ہے v آپ کا 8 byte immediate ہے جو یہاں پر use ہو سکتا ہے word size وہ ہی ہے لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے کے سارے registers ریجسٹر کا نام لکھا ہو ہے جب یہ encode ہو گی تو یہ ہو گی 30 یہ پہ f آ رہا ہو گا جو fix ہو گا اس کے بعد ایک register number آ رہا ہو گا جو immediate ہے جو موو ہو جس کے جس کو پہلے dollar sign لگا کر use کرتے رہیں اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس RM move q register to memory move quad word q پہ so this is a register address and this is your memory address ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں memory address جو ہے وہ immediate value اور register سے ملکے بن رہا ہے جو آپ ki immediate ہے یعنی جو number ہے اس کے اندر وہ 8 byte کا number ہے اور یہ register ہے so rb plus d use ہوگا memory کو access کرنے کے لیے اور r a ki value وہاں پر رکھ دی جائے گی اس memory address کے اوپر similarly mr move q میں اس کا alert ہو رہا ہے کہ rb d use ہو رہے ہیں memory address compute کرنے کے لیے اور جو بھی answer آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری memory addressing ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے سو اب آپ کی memory addressing کے اندر وہ elaborate form نہیں رہ گئی جو آپ اس سے پہلے سیکھ کر آئے ہیں جس کے اندر آپ یہاں پر ایک number رکھا کرتے تھے اور یہاں پر آپ کے پاس index اور scaling factor آتا تھا اب سب کچھ نہیں رہ گیا یہ بہت simplify ہو گیا آپ کے پاس خالی number ہے اور اس کے بعد آپ کے اندر اور register ہے اور ان دو کی میموری نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ بھی ایک چیز ہے جو ہم نے بیچ میں سے ختم کر دی اچھا اب میں آ جاتا ہوں آپ آپ instruction کے اوپر آپ ویلی instruction ہے یعنی جو end zor subtract اور add کی instructions ہے جس کو ہم نے یہاں اوپر بھی دیکھا ان instructions کے اندر ہم نے restriction لگا دی ہے کہ یہ صرف registers کے اوپر کام کرتی یہ memory کے اوپر کام نہیں کرتی جیسے x86 میں ہوتا ہے اور ان کے نتیجے میں جو آپ کے 3 flags ہیں 0 flag ہم نے کہا تھا نا ہم نے flags بھی محدود کر دی ہیں 0 flag sign flag و اس function codes جو ہیں یہ اوپر دیکھیں اب ہم ready ہیں آنے کے لیے ہمارے جو jump کی instructions ہیں یہ jxx کی instructions ہیں اس کو اب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے function code کی مدد سے یہ بنتی ہیں jump کا destination ہے یہاں پر یہ یاد رہے کہ ہمارا جو اس سے پہلے کی current value of pc میں ایڈ ہو رہی ہوتی یہ آپ کو بتایا نہیں تھا اس وقت ہم نے لیکن y86 کے اندر جو بھی address یہاں پہ absolute لکھا ہوگا destination کا آپ لوگ کو پڑھانے کے ساتھ میں اس کے در فیل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لائن سے باہر نکلے بغیر کی اچھا فیل میں کر سکتا ہوں کہ anyhow it's so much fun to do this being carried away all right so i think i've done a good job of it یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا اچھا تو ہم یہ کہ رہے تھے کہ ہمارے destination میں جو بھی چیز یہاں پر دیسٹ پڑھی یہ this is basically where you want to jump so in other words your jxx instruction is saying کہ جب بھی یا تو jump unconditional ہوگی تو incondition کی case میں تو obviously سیدھا سیدھا یہ دیست ہے یہ value ip میں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے program counter میں چلی جائے گی اور اگر آپ کی conditional jump ہے تو اگر condition میت ہو رہی ہوگی تو دیست کی value جو ہے یہ program counter register میں move کر جائے گی ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا so it's a straightforward thing from here onwards اچھا بلکل اسی طرح سے ہم نے جو conditional moves ہیں جس کو ابھی ہم اس سے پہلے تھوڑا سے دیکھ کر آئے ہیں بلکل اسی form میں وہ بھی چلتی ہیں کہ ہماری conditional move instructions جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے یہ decide ہوتا ہے کہ register ra سے rb میں data اور یہ ہیں ساری register to register register ra سے rb میں data تب move ہوگا جس جب یہ condition meet ہو رہی ہوگی تو تب data move ہوگا otherwise data move نہیں ہوگا چلیں اب ہم آجاتے call instruction so call کی instruction جو ہے وہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں jump سے کتنی ملتی جلتی ہے تو یہ اسی طرح سے return address push کرے stack کے اوپر اور اس کے بعد jump کر جائے گی اس destination کے اوپر so desk کے اوپر jump کر جائے گی program counter کو modify کر دے گی اور اس کے پر jump کر جائے گی یہ ہماری call کی instruction ہے اس کے ساتھ بلکل اس کے برابر کی آپ کی ret instruction ہے جو stack پر address اٹھائے گی اور اس کو اٹھا کر program counter میں رکھے گی اور return کر جائیں گے you have your push queue and pop queue instructions جن کے class codes a اور b ہیں ان function codes obviously zero ہیں کیونکہ اس کی کوئی sub classes نہیں ہیں ان دونوں کے اندر push queue کے اندر ra کی value push ہوتی ہے لہذا push کرنے کے لئے register میں رکھنا must ہے pop کرنے کے لئے answer جو ہے وہ بھی register کے اندر آتا ہے اور یہاں پر second register کی جگہ ہے اس byte کے خالی ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں کہ یہ بہت 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 سی instruction اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا so that is indeed what it does it is an instruction that wastes time so no op جتنے بھی clock cycle لیتی ہے ایک instruction cycle لیتی ہے ہم دیکھیں clock cycle کیا ہوتا instruction cycle کیا ہوتا فرض کریں یہ instruction cycle کی instruction ہے اور میں نے instruction ضائع کرنی ہے میں instruction cycle کا time pass کرنا ہے ٹھیک ہے let's say میں wait کر رہا ہوں کسی چیز کے لیے 1 چاہیے اس کے بعد microsecond کے لیے 0 چاہیے تو اب جو اس کی calculation ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے no ops use ہوتے ہیں خیر ابھی بہت زیادہ اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں it's just a one byte instruction which does nothing it just executes and waste that much amount of time جتنا processor کو ایک instruction کو halt کر دیتی entire system کو suspend کر دیتی اور یہ application programmers کو allowed نہیں ہے application program میں یہ نہیں آسکتی halt instruction ہمارے y86 کے اوپر یہ instruction processor کو stop کر دیا کرے گی اور status آپ کو یاد دیکھ رہی جسے status کا انہیں دیکھا تھا یہ status کو set کر دیا کرے گی HLT کو کے لیے یا ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی operation نہیں کر نہ وہاں پر use کر گی ٹھیک ہے so this was your first round around your all of your instructions جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور فائنیلی ایک میں آپ کو مشورہ بس جاتے جاتے اور دے دوں وہ یہ ہے کہ بہت سی بات بار بار ہوں گی so آپ کی جو instructions ہیں وہ ایک سے لے دس بائٹ کے سائز کی ہیں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بائٹ کی instruction جیسے جیسے no op your halt دو بائٹ کی instruction جیسے your c moves and then your 10 byte instructions جس کے اندر کوئی immediate use instruction جو ہے اس کی length کتنی ہے ٹھیک کیونکہ وہیں سے class code اور وہیں سے function code آپ کو مل رہا ٹھیک ہے class code کو ہم بعض دفعہ code بھی کہیں گے ہم لیکن میں اس کو clarity کے لیے class code کہ رہا ہوں ٹھیک ہے and obviously you have seen کہ ہماری instructions simple ہو گئی ہیں کم ہو گئی ہیں as opposed to your x86 64 architecture ٹھیک ہے اور آپ کی جو آپ کی instruction ہے وہ obviously کوئی part of the program کی جو state ہے اس کو modify کرتی ہے اچھا جناب تو اب ہم تھوڑا سا further اس چیز کے لیے میں نے آپ سے کہا تا نا repetitions ہوں گی تو çons can be the rest of the function codes indicate the move r a from r a to r b when the less than or equal to flags are set when the less than flag is set equal flag is set which is like zero flag not equal is set and greater than equal and greater آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے flags اتنے ہی رکھے ہیں جتنے ہمیں ان ان conditions کو بنانے کے لیے جن کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم کی آپ کو بھی دیکھ کر آئے ہیں آپ کے case میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا main code same رہے گا اور لیکن function code change ہو کر ہمارے یہ different operations بن جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے کی سارے register to register ہوں گے and then finally your jump instructions جس کی ہم detail وہیں پر اچھی خاصی تفصیل سے دیکھائے ہیں کہ اس کے اندر بھی بلکل اسی طرح سے 7 remains the same جو آپ کا class code ہے but your function code changes making these different jumps whereas the zero function code indicates the unconditional jump یہ آگئے جناب آپ کے registers جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر register کا ایک 4 bit id ہے آپ کے 15 registers ہیں and the f is an id which is open so یہ کسی register کو نہیں ہے یہ encoding basically وہی ہے جو x86 64 کی ہے with the exception کہ یہاں پر آپ کا جو آخری register ہے وہ نہیں ہے so f register آپ کے پاس نہیں ہے اور اس کو ہم no register کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اپنے hardware design کے اندر بھی اس چیز کو کئی جگہاں پر use کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھیں گے اب یہ تھوڑا سا ہم اور تفصیل میں چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری ایک instruction particular instruction encode ہوگی اس کے لیے آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ site پہ slides کو کھول لیں یا اپنی book میں نکال لیں کہ تاکہ آپ ساتھ ساتھ follow کر سکیں آپ کو یاد ہوگا اگر ہم نے بنانی ہے instruction for example add qrb اور اس کو آپ نیچے کے example بھی دیکھیں گے جہاں پہ اس کو exact registers کے لیے use کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ op کے لیے ہمیں six کرنا پڑے گا اور add کے لیے function code zero دینا پڑے گا r a r b میں دونوں registers کے number آئیں گے کہ کونسا register ہے ٹھیک ہے so what it does is it adds the value in register r a to that in register r b and store the result in register r b تو ہم نے کہا تھا کہ جو بعد والا ہے یہ اس کے destination ہے ٹھیک ہے اور یہ obviously ہم imply کر رہے ہیں کہ operation سب کے سب جو ہیں یہ چاروں یہ register ہی کے اندر ہوتے ہیں اسی میں رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری وہ simplicity ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے richness کم کر دی ہے جتنی supported تھی x86 کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں condition code set ہوں گے جو کہ ہمارا zero flag overflow flag اور sign flag ہوگا جو کہ ان conditions کے لیے ضروری ہے جو ہم دیکھ کر آئے ہیں so for example آپ نے اس کو اپنے طور پر ضرور کر کے دیکھ لیجئے کہ red q r a x r si کرنا ہے تو then six zero obviously یہاں سے اوپر سے آرہا ہے and then this zero six r a x zero تھا اور rsi جو ہے وہ six تھا number and so this is now your whole machine level instruction and coding in the y86 architecture ٹھیک ہے اور یہ دو بائٹ کے اندر انکوڈ ہو گیا ان سب کے سب کی جتنے operations ہیں آپ کے add and xor اور subtract یہ سب کے سب دو بائٹ کے اندر انکوڈ ہو جاتے ہیں first indicate کرتی ہے کہ کونسی instruction ہے اور second indicate کرتی ہے کہ کون سے registers ہیں جو source اور destination کے طور پر use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی generic form ہے and obviously you can replace it you do replace it with the exact number of the register کے کون سے register یہاں use ہونا ہے اچھا جناب یہ اسی چیز کی further detail ہے یہ اس کی چاروں forms ہے میں نے کہا تھا بہت repetition ہو گی ہماری یہاں پر ہم ایک دفعہ تفصیل سے دیکھ لیں گے تو پھر بار بار اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور ہر دفعہ چیزیں clear سے clear ہوتی جائیں گے انشاءاللہ so generically ہم اس کو operations کہتے ہیں quad operations اور encodings جو ہیں وہ صرف function code میں ڈیفر کر رہی ہیں جیسا کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں اور condition codes یعنی آپ کے تینوں flag set ہوں گے اس کے نتیجے کے اندر ٹھیک ہے so this is your function code and this is your instruction code اچھا جناب so یہ اب اس کی وہی فردہ detail ہے جو move کی ہم دیکھ کر آئے ہیں again you see the different forms of moves اور یہاں پر اب ہم نے اس کو to zero کو fix کر دیا ہے 3040 and 50 which give you your register to register your immediate to register register to memory and memory to register moves ٹھیک ہے this is very much like your x86 move instruction the only difference is کہ اب یہاں پہ explicit کر دیا ہے simple کرنے کے لئے اس format کو کہ ہم کہاں سے کہاں move کر کے لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے نام جو ہیں وہ easy distinction کے لئے ہم نے اس کو دے دیے ہیں یہ آپ کی instructions کی examples ہیں جو compare ہو رہی ہیں x86 سے so for example اگر آپ x86 پہ لکھتے ہیں move q یہ number into this register تو ہم y86 پہ لکھیں گے ir move q because this is immediate to register move ٹھیک ہے so ir move q اور آگے وہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے similarly if you want to do move q rsp rbx so this is rr register so rr move q rsp rbx move q minus 12 this number and this number فرق کیا ہوگا now this is a move from memory to register mr move q minus 12 and باقی سب کچھ سیم ہے and similarly this is register to memory اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ register to memory ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو ان تمام cases میں encodings نظر آ رہے ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے طور پر ایک دفعہ ان ساری encodings کو verify کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا خود سے نکال سکتے ہیں needless to say اسی قسم کی چیزیں آپ کو reference سامنے رکھ کے کرنی پڑیں گی اپنے exams وغیرہ کے اندر ٹھیک ہے آپ سے یہ expect نہیں کر رہے کہ آپ رٹہ لگا لیں ان سب کا لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت تھوڑی سی cases ہیں اور بڑی جلدی آپ کو یاد ہو بھی جائیں گے تو تاکہ آپ کو ہر دفعہ وہ کاغذ سے یا slides سے دیکھ کرنا کرنا پڑے بہت جلدی جو common forms ہیں وہ تو آپ کو یاد ہو جائیں گے like op تو ابھی سے یاد ہو گیا ہوگا کہ six ہے اور پہلا ہالٹ اور نو اب بھی یاد ہو گیا ہوگا اور موو بھی شاید تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں واقعی بہت آسان ہیں یاد کرنے میں jump بھی اسی طرح سے بہت مشکل نہیں ہے اس کا کوڈ اچھا جناب یہ اب conditional moves ہیں جس کو ابھی ہم جس کی بات بھی کر رہے تھے think of the move and the move is there so these are are genericly referred to as the conditional move xx جس کے اندر xx would be the different conditions جو اس کی اوپر لگ سکتی ہیں again encodings differ only by the function code class code same رہتا ہے and based on the values of the conditional codes جو سٹ ہوئے میں اس سے پہلے the variants of these are rr move q instructions so یہ basically آپ کی resistor to resistor moves ہیں سب کی سابس کی جو first form ہے یہ unconditional ہے باقی سابس کی conditionals ہیں اور یہ صرف first کی وجہ سے ہم نے یہ bracket میں لکھا ہے یہاں پہ کیونکہ اس میں unconditional بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بات ہم ابھی بہت تفصیل سے کر رہے ہیں hopefully i don't need to repeat it again and these are your jump instructions اور ہم نے jump instructions کو بھی ابھی بہت تفصیل سے دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ generically ہم اس کو jxx کہتے ہیں again function code کا صرف difference ہوتا ہے jump ہوتی ہے اس destination کے اوپر اور اس absolute چیز کو ہم پی سی میں move کر دیتے ہیں اگر unconditional ہے تو unconditionally اگر conditional ہے تو اگر condition meet ہو رہی ہے اس صورت میں ٹھیک ہے وہ condition condition codes پہ depend کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈلکل سی ملے رہے ہیں اپنے x86 64 کے counterparts except for the relative jump versus the absolute jump جس کا میں نے پہلے ذکر کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ پورا destination address جو ہے وہ encode کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر unlike the pc relative addressing یہ وہی والی بات جو جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے ٹھیک ہے جی i hope this is all now clear to you we have repeated it multiple times so that it sinks in and still i would recommend you should be reading the book تاکہ further آپ ایک دفعہ اس کو نظر سے گزار لیں اور یہ آپ کو clear ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس کی examples ہیں جو جو اس کی forms تھی اچھا جی so next let's talk about the stack instructions کہ ہمارے stack کی جو push and pop instructions ہیں اس کے لئے quickly stack کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو stack ہے y86 کا وہ بلکل اسی طرح کا stack ہے جس طرح کا stack ہم نے x86 کیوں پر دیکھا تھا ہمارا top point کر رہا ہوتا ہے last fill location کی طرف ٹھیک ہے ہم ابھی دیکھیں گے کہ increment or decrement بھی بلکل اسی انداز سے کرنا ہوتا ہے so this is your stack top and this is your stack bottom ٹھیک ہے so this is your region of memory جہاں پر ہمارا program کا یعنی جو execution functions کا جو data ہے وہ سب پڑھا ہوا ہوگا اور یہی اسی سے procedure calls وغیرہ ہمارے چلیں گی بلکل اسی طرح جیسے x86 کے اوپر تھا RSP جو ہے اس کے اندر ہمارے stack کی top کا address ہوگا ٹھیک ہے stack اسی طرح سے ہمارے lower addresses کی طرف grow کر رہا ہوگا یعنی بڑے address سے شروع ہوگا اور decrement ہو کے اوپر کی طرف آئے گا so top of the element is at the highest address in the stack and when RSP جہاں پر point کر رہا ہوگا and when when pushing you must first decrement the stack pointer ٹھیک ہے جب آپ push کریں گے تو کیونکہ یہ وہاں پر point کر رہا ہے جہاں last fill location ہے تو کہ that's a pre decrement پہلے SP کو آپ decrement کریں گے اور اس کے بعد آپ وہاں پر value رکھیں گے popping میں اس کا اُلٹا ہوگا پہلے value اٹھائیں گے register میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں increment کریں گے there are no surprises here it's the exactly the same way in which the stack works and and you know it very well یہ اس کی further detail ہے so آپ کے stack کا آپ نے دیکھا تھا کہ جو class code ہے وہ a ہے push کا sorry اور جو pop کا class code ہے وہ b ہے دونوں کے case میں کوئی function codes نہیں ہیں اور دونوں کے case میں register ہی ہے ایک میں register کی value push کرنی ہے دوسرے میں register میں value pop کرنی ہے so push کے اندر you decrement the RSP by 8 کیونکہ آپ نے 8 byte کا وہاں پر register کی value رکھنی ہے and then you store the word from RA to the memory pointed by RSP just like the x86 64 and similarly pop کے اندر read word from the memory at RSP save in RA جو بھی register کا وہاں پہ number لکھا ہوا ہے and you increment the RSP by 8 بالکل x86 کے انداس ٹھیک ہے تو کوئی یہاں پہ surprises نہیں ہیں familiar instructions ہیں اچھا جی sub routine call and return یہ بھی ہم again وہی repetition والی چیز جیسے میں نے کہا تھا دوبارہ چل رہی ہے اس کا 8 اور 9 class codes ہیں function codes نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک ایک ہی instructions ہیں اس کی کو فردہ sub categories نہیں ہیں you push the address of the next instruction onto the stack ٹھیک ہے and then you start executing the instructions at test so test آپ کو directly program counter move کر جاتا ہے just like x86 and similarly pop کے اندر you read کے اندر you pop the value from the stack and you put it into the program counter register which is جس کے نتیجے میں ہوگا کیا یہ آپ کی next instruction کا address بن جائے گا just like x86 64 اچھا جناب یہ وہ دو instructions تھیں جس کی ہم نے بات تھوڑی سی کر لی بھی ہے اس سے پہلے noop is a don't do anything instruction پہلے ہم تفصیل سے بات کر کے آئے ہیں بس لئے lecture میں کیس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہاں کہاں یہ use کی جاتی ہے halt کی instruction it stops executing your instructions x86 64 کے اوپر جو ہے وہ hlt کی instruction ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن یہ آپ user mode میں نہیں execute کر سکتے کیونکہ یہ پورا system کو روک دیتی ہے ہم اس کو use کیا کریں گے اپنے simulator کو روکنے کے لیے y86 کے simulator کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے so اسی طرح کی چیزیں ہم exceptions کے لیے بھی use کریں گے کہ جب ہماری exceptions آئیں گی جو ہمارا status code پر نظر آ رہے ہوں گی تو وہ exceptions بھی ہم انہی کی مدد سے اس کے اوپر respond کیا کریں گے ان instruction سے جیسے ہم آگے جا کر دیکھیں گے ٹھیک ہے finally جس وقت ہم بات کر ہی رہے ہیں status conditions کی کہ ہمارے exceptions کیا ہوتی ہیں اور status کیا ہوتے ہیں تو چار یہ values ہوں گی code 1 2 3 & 4 جو ہمارے status register کے اندر آ سکتا ہے 1 کا مطلب ہوگا کہ normal operation چل رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو set رہے گی جب بھی normally process سے چل رہا ہوگا y86 کے اوپر جب بھی کبھی halt کی instruction encounter ہوگی تو اس کی value set ہو جائے گی 2 کی اوپر meaning کہ halt instruction has been encountered ٹھیک ہے status اگر ہمارا کوئی ایسی situation ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے address کو access کرتے ہیں چاہے read کر رہے ہوں write کر رہے ہوں یا execute کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جو کہ نہیں ہے bad address ہے وہ تو اسے encounter کرنے کے نتیجے میں آپ کا status code 3 set ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو بھی address limit set کی ہوئے اس سے آگے کہ کوئی آپ address کو access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں in other words quote and quote memory نہیں لگی ہوئی تو اس address کو access کرنے کے نتیجے میں یہ والا آپ کا status code set ہو جائے گا ٹھیک ہے and then finally اگر آپ invalid instruction کو encounter کرتے ہیں یا اسی instruction جس کے code کا مطلب آپ کو نہیں معلوم آپ کا process اس کو decode نہیں کر سکتا it's going to set up this INS code which is 4 ٹھیک ہے تو جب بھی کبھی آپ کے AOK کے علاوہ کوئی اور instruction execute کوئی اور status ہاتا ہے immediately you stop the program execution تو آپ کا processor رکھ جائے گا simple as that so typical microprocessor تو اس سے زیادہ obviously sophisticated mechanisms ہوتے ہیں there is an exception handler جو کہ اس کے بعد یا the processor کو stop کرتا ہے یعنی program کو program کو stop کرتا ہے abort کر دیتا ہے یا پھر کوئی signal handler کو invoke کرتا ہے ہمارے case میں ہم simply یہ کریں گے کہ ہم اپنے processor کو اس point کی اوپر stop کر دیا کریں گے Y86 کو جب بھی یہ کوئی بھی ایسی status condition ہمارے پاس آئے گی جس کے case میں program execute آگے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جناب i hope this is clear so far we have made quite a lot of ground today اگلے lecture میں انشاءاللہ اب ہم دیکھنا شروع کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے Y86 کے program لکھے جاتے ہیں اور آپ کو شروع کریں گے اور اس places سب کو کسی کش بھی کی Being یہ دول رئیت ہے celui کیس getan